گناہوں کی عادتیں چھوڑا میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عمر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوفٹ آک ٹی وی ناظرین آج کا ہمارا پروگرام خصوصی رمضان المبارک کے محینے کے لیے اور آج ہم جانیں گے آپ صاحب سے کہ روزہ کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اور روزہ کا کیا عجر و ثواب ہے اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا ہے اگر مسافر سفر میں روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا وعید ہے تو اسی کے ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج خطیبی عظم سیال کو حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عرشد نقشبندی صاحب آئیے انصبات کرتے ہیں اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ آپ صاحب جی کیا حال ہے ٹھیک ہو الحمدللہ اللہ کا شکریہ آپ صاحب جی سب سے پہلے میں رسوال یہ ہے کہ روزہ کیا ہے اس کی کیا تعریف ہے روزہ سب سے بڑی اس کی تعریف یہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان اللہ پاک فرمایا اس کی تعریف بتا رہا ہے کہ یہ رمضان ہے رمضان جو ہے یہ لفظ رمض سے نکلے رمض کا معنی ہے کہ جلا دینا جلانا کس کو ہے بڑی محبت کی بات ہے بڑی کیا کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت پہ انعام فرمایا کہ اس امت کو یہ مہینہ توفے کے طور پر عطا فرمایا اس کی تعریف یہی ہے کہ میرے اللہ پاک فرمایا رہا ہے شہر رمضان جلا دینا جلا سے مراد جو بندہ میرے آقا کا امتی جو گناہ کرتا ہے عام یارہ مہینوں میں اس مہینے کے جو روزے رکھے گا اس کی بھرکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو لفظ رمض سے نکلا گیا رمضان تو رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ اس امت کو گناہوں سے پاک پرنے کے لئے روزے کا مقصد کیا ہے اور اس کا عجر و صحب کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ جو رب العالمین انسان کو پورے یارہ ماہ رزق عطا فرماتا ہے اور اسی ماہ بھی وہی رزق عطا فرماتا ہے رب العالمین اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ جس کو میں یارہ ماہ ہزارہ نعمت عطا فرماتا ہوں میرے کہنے پہ میری رزا کی خاطر اس مہینے میں بارہ چودہ گھنٹے کے دوران بارہ چودہ گھنٹے کا روزہ رکھ کے میری رزا کی خاطر بھلا بکھا رہ سکتا ہے اور اس سے صبح سے لے کے شام تک یہ روزہ خالی روزہ یہ رینیہ کا کھانا نہیں کھانا علماء اکرام فرماتے ہیں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا روزہ یہ ہمیں سکھاتا ہے روزہ کسی کے ساتھ دوکھا نہیں کرنا کسی کے ساتھ ملاوٹ والا معاملہ نہیں کرنا اور روزہ رکھ کے جو روزے کے ضروریات ہے روزہ کے ضروریات یہی ہے کہ قرآن پڑھو نماز پڑھو درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھو اور اللہ سے ڈھرتے رہو اور روزہ اسی لئے آیا ہے کہ جب بندہ اب اکیلہ بندہ ہو بچہ بھی لگا لیں بچے کو کہیں کہ بھئی چلو پتر کوئی نہیں دیکھ رہا پانی پیلو لہیدہ کمرے میں لے جا کے تو کیا کہے گا ابباجی میں نہیں پینا پانی میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ جو لفظ ہے یہ جو سبق ہے اللہ باقی یہی سبق بندے کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ جس طرح تو اس مہینے میں یہ ہر کام کرتے وقت برائی کرتے وقت تو نے روزہ رکھا ہے میری رضا کے لئے تو جب تو اس لئے نہیں پانی پیتا روزہ نہیں توڑتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہی سمجھے کہ یہی سبق سارا سال پکار ہے جب تو گناہ کرنے لگے چوری کرنے لگے ملاوڑ کرنے لگے سود کا کوروبار کرنے لگے کسی کا ظلم کرنے لگے سریشوت لینے لگے شراب پینے لگے زنا کرنے لگے والدہ کی نافرمانی کرنے لگے تو یہ سوچ لو میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی کی مہربانی دیکھو کہ اللہ نے میں ہمارے اللہ دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی دو بندے دو فرشتے لگائے ہیں اس سے پوچھے گا کل قیامت والا دن تو میں اللہ تعالی نے اسی روزے فرق کی کہ بندے اپنے بندوں کو ازمایا جائیں کون اللہ تعالی کی مانتا ہے کون نہیں مانتا آپ سب جی پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھی ہم پر بھی روزے فرض ہیں ان کی اور ہماری فرضی یہ تمہیں کیا فرق ہے یہ اس قوم پہ یہ فرق ہے ان کے پہلے روزے جو روزے رکھتے تھے کہ کسی قوم کے اوپر یہ تھا کہ اس نے ایک دن کھانا کھانا اور دو دن نہیں کھانا اور کسی قوم پر یہ فرض تھا دونوں نے ایک دن روزہ رکھنا ہے دو دن افتار کرتے رہنا اسی طرح آدم علیہ السلام تھے وہ تیرہ چودہ پندرہ روزہ رکھتے تھے ہر نبی کے اوپر اللہ تعالی روزے فرض کی ہے اور اس لئے اللہ پاس نے فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ زینا من قابلکم لعلقم تتاکون فرمایا یہ یہ نہ سوچنا تمہارے پر ظلم کر رہا ہوں یہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے تھے روزے کسی لئے کیوں کیے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُون تاں کہ تم پریزگار اور متقی بن جاؤ تو متقی پریزگار جو بن جاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے وہ میرا دوست بن جاتا ہے تو جو میرا دوست بن جاتا ہے تو اس کو میں پھر جنت بھی عطا فرماؤں گا اس کا عجر بھی عطا فرماؤں گا افتاری کا کیا عجر و سوابہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے میرے غلاموں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور کسی دوسرے کا افتار بھی کرواتا ہے اور اللہ کی رحمت دیکھے اس امت کے اوپر جتنا سواب روزے رکھنے والے کو عطا فرمائے گا اور جو روزہ کھلوارا اس کو بھی اتنے ہی عطا فرمائے گا دونوں کے سواب اللہ پاک کمی نہیں عطا فرماتا دونوں کو برابر ہی سواب عطا فرماتا ہے تو اس لیے یہ روزے کی یہی برکت ہے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ اس امت کو دو ہی نام عطا فرماتا ہے اللہ پاک ایک تو جب روزہ کھولتا ہے اس کو خوشی عطا فرماتا ہے جب پانی پیتا ہے اللہ کی نعمت کہتا ہے تو دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشی فرماتا ہے اس کو جنت عطا فرمائے اگر کوئی بندہ مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے روزہ کا کیا حکم ہے روزہ رکھنے کا یا نہ رکھنے کا فمن کانا منکم مریضا او الا سفر دونوں آگئے مریضا ایک بمار بھی آگیا اس سفر میں بھی آگیا تو سفر کے لیے صحیح بخاری میں ہے کہ حدیث نمبر ہے انیس سو تر تالیح فرمایا کہ ایک صحابیت ہے حضرت حمزہ بن عمرو اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگے میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ سفر میں جانا چاہتا ہوں تو کیا میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے سوچ کی اوپر تمہاری حمد کی اوپر ریپنڈ کرتا ہے کہ تم چاہو تو روزہ رکھو نہ چاہو تو نہ رکھو یہ تم گناہ گار نہیں ہوگے رکھ لو کیونکہ علاقہ یہ صحابیہ ایسے تھے یہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے حدیش میں لکھا ہے کہ یہ قصر سے روزے رکھتے تھے تو پھر بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس مہینے کی ویسے بھئی تمہاری مردی ہے روزے رکھو نئی مردی تو نہ رکھو لیکن اللہ باقی قرآن باقی فرماتا ہے جب بندہ جو روزے نہیں رکھ سکتا سفر میں یا بمارے کی وجہ سے تو جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو یہ گینتی جو ہیں اپنی وہ پوری کریں اگر کہ بندہ روزہ رکھ کے روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اگر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سارا دور تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک جتنی بھی دور چلنے ہیں سارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ظاہری حیات پاک وقت میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دہاتی آیا تو آکے عرض کی کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے نا ظلم کر لیا پر اوپر میں نے نا روزہ توڑ لیا مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے روزہ توڑ لیا تو میرے لئے کیا حکم ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم ایسا کرو کہ اب ساٹھ بندوں کو اس کا یا ساٹھ روزے رکھو تو یہاں ساٹھ لوگ کا روزہ افطار کرو روزہ رکھو آو تو وہ کہتا ہے ساٹھ مسکینوں کو غریبوں کو یہ نہیں کہ امیر لوگوں کو جس طرح ہم آراج کل پاکستان کا محولہ افطار یہ جی ہے سارے میری لوگ کی ہیں غریبوں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے علاقہ تو یہ آیا ہی غریبوں کے لیے ہے کہ ایک دوسرے کا خیار رکھا جائے تو سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو یا ساٹھ روزے رکھو کہتا ہے یا سواللہ میں تو یہ ایک روزہ نہیں مجھ سے رکھا گیا تو ساٹھ کیسے رکھونا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ تو اب اسے بٹھا لیا پاس تو تھوڑی دیر کے بعد نے ایک عورت ہے اس نے ایک ٹوکرا بھرا ہوا تھا خجوروں کا تو وہ فرمایا بھائی کدھر ہے وہ روزہ دار جس نے روزہ توڑا یا ساٹھ رکھو میں فرمایا یہ خجوریں لے جاؤ یہ مسکینوں میں بانڈ دو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں محبت شفقت بیکھے دیکھ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہ ہے کہ زیادہ مسکین ہی کوئی نہیں ہے جب یہ بات کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ کی دانوں سے نور نکلا سرکائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا چلو یہ تم لے لو خود کھاؤ اپنے بیٹے کو کھلاؤ تمہارا کفارادہ ہو جائے گا تو شریعت جو کم ہے کہ اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے وہ ساٹھ روزے رکھیں اس کے بدلے اور یہاں ساٹھ بندوں کو کھانا کھلائیں مسکین کیا نماز تراوی روزہ دار کے لئے بہت ضروری ہے نماز تراوی کے بغیر روزہ نہیں ہوتا بلکل روزہ جس طرح پٹرول کے بغیر گاڑی نہیں جا چلتی سادی سی مسال ہے پنجابی سے اسی طرح یہ جو ہے نا یہ تراوی بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اولہ رحمت وعوساتہ مغفرت وآخرہ اتکن مننہ اس مہینے کا پہلا جو داس روزے ہیں داس روزے ہیں وہ رحمت ہیں دوسرے جو ہیں مغفرت ہیں اور تیسرے جو آخری ہیں وہ جہنم سے ازادی ہیں کیسے اللہ کی مہربانی ہے اپنے اس امت پہ تو پہلے ان کے غنامہ فرماتا ہے پھر ان کی مغفرت فرماتا ہے تو آخر میں اعلان فرما دیا جاتا ہے کہ جس جس نے روزے رکھے ہیں سب کی بخشی فرما کے سب کا نام جنت میں لکھ دیا جائے تو فرمایا جو اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے اس رات میں قیام یعنی تراویہ پڑتا ہے اس کی تراویہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے صغیرہ سارے غنام معاف فرما دیتا ہے اس کے صغیرہ غنام جو چھوٹے چھوٹے غنام کی ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیتے ہیں تو بڑے کبیرہ غنام اس لئے معاف نہیں فرمائے جاتے اس کے اندر حقوق العباد بھی آتا ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر اس کا رجوعان ہی نہیں ہے ہمسائے کے حق ہوتے ہیں رشتہ داروں کے حق ہوتے ہیں کہلے فرمایا اپنے جو آپ کے قریبی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیشاؤ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیشاؤ محبت سے محلے داروں کے ساتھ محبت سے پیشاؤ اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ دلہ زاری نہ کرو اور کسی کے ساتھ دوخہ بازی نہ کرو اور اسی لئے وہ جب تک جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے کسی کا مال کھایا ہے کسی کو گالی دییا ہے کسی کو تھپڑ مارا ہے کسی کو جو بھی لین دین میں دوخہ بازی کیا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے گا تو اللہ تعالی نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا اس لئے کبیرہ غنات توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا جس کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ معاف کرے تو اللہ پاک معاف فرمائے گا جی حافظ صاحب جی اب میں آخر پہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اپنی پیرسی آواز میں سنا دیں روزہ کا مطلق کو ناد شریف ایکو کلام کو تلاوت گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھی کو جو تیرے نبی کو پسند ہو مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا جو تجھی کو جو تیرے نبی کو پسند ہو مجھے ایسا بلدہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بلدہ بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اور تجھی کو خبر ہے میں کتنا برا ہوں یہ تجھی کو خبر ہے میں کتنا برا ہوں میرے ایب کو چھپا میرے مولا میرے ایب کو چھپا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا یہ آپ کے نام شیئر کرتا ہوں جنوں نے کہا ہے دعاوں کا مجھے سے جنوں نے کہا ہے دعاوں کا مجھے سے تو کر دے سبی کا بلا میرے مولا تو کر دے سبی کا بلا میرے مولا جی تو ناظرین رمضان کریم کے بابرکت مہینے میں ہمارے ساتھ موجود تھے آج قطبی آزم سے آل گھوٹ حضرت علامہ مولانا خافظ محمد عرشد نقشبندی صاحب اسی کے ساتھ اپنے مذبن عمر بشارت کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر